ہلے ای برنیموں کو سالا ملیکم構ن کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوگے الحمدللہ جی میں بہتر دیکھ ٹھیک ٹھیک ہے اور آٹھ کا بلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے جہاں کل سے میں نے اینڈ کہا تھا وہی اسے کنٹینیو کر لیا ہے تو یہاں پر میں آگئی تھی عشاء آپ کو واشنگ مشین لگانے کیونکہ مجھے اپنے ملے واش کرنے تھے لگتا ہے پہ آپ پہعک کریں وغیرہ آشے کیا ترے اللہ کیا آپ عمد کیتے کیا اور کبڑے وغیرہ آشے کیا ہم لوگ نے پھر بح کیا کس بنایا جنہیں کر دے سنمة بارئی سیاہ کھانا پر گناہ رہا ہے ہیں ناچتا چائے میں Demokraten ریڈی کر لی تھی اور یہاں پہ بریٹ کو جو ہے وہ میں ٹوش کر لوں گی اور ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کےک آپ لوگ سوچ رہو گے کہ کل ہم لوگ نے کےک بنایا تھا کےک رس بنایا تھے تو آج پھر سے کےک یہ جو کےک ہے یہ میں اپنے لیے نہیں بنا رہی ماما کے کوچنگ میں بچے ہیں نا اس کی بڑھتے تھی تو اس کی ماما نے کہا آپ مجھے کےک بنا دو چوکلیٹ کےک تو پھر میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہوں اچھا نہیں لگتا ہے انکار کرنا تو میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں اور سنڈے کے دن تھا کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں تھا مجھے تو میں نے کہا چلو بس ریڈی کر دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو انڈے اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے آپ نے اس کو فوم سا اس کا ٹیکسٹیور ہو جگنا ہے تب تک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھے سے تو یہاں پہ جو انڈے وہ اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لی تھی ایک کپچینی اپنے پسی بھی لے لو گے نا تو وہ جلدی سے مکس ہو جاتی ہے اگر دوسری ہو گی نا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہ بھی مکس ہو جاتی ہے اچھے سے تو وہ مکس کیوں اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ایک کپ اویل آپ اویل بھی لے سکتے ہو گھی بھی لے سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس کے اندرے ایٹ کر دو پھر ہم نے ایک ڈھکن اس کے اندر ونیلہ ایسنس اور دو تین ڈھوپ ہم نے لیمین ایسنس کے ڈالے تھے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ کیونکہ کیونکہ ہم بڑا بنائیں گے اور جو میرے پاس گول والا مول ہے اس کے اندر ریڈی کریں گے کیونکہ بڑھتے کیک ہے تو وہ گول زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے میدے کے اندر کوکو پاورڈر ڈال گیا تھے ایک کپ میں نے کوکو پاورڈر لیا تھا آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھان لینا اچھا سے تاکہ ان میں لمس وغیرہ نہ ہو یہاں پہ میں نے دو چھمچ بیکنگ پاورڈر لیا ہے اور جو چھوٹے والا ون پینچ ہوتا ہے وہ بیکنگ سوڈا لیا ہے تو یہاں پہ جب آپ نے پھر سے میدے کو ایٹ کرنا ہے لے لیکوڈ مکشر میں تو آپ نے تب بھی اس کو ٹھان کے ہی ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ارام ارام سے آپ نے وہ ایٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر دودھ بھی ایٹ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ گھڑا ہو جائے گا تھک بیٹر نہیں چاہیے لیکوڈ سائی ہونا چاہیے اور زیادہ لیکوڈ بھی نہیں ہو نہ زیادہ تھک ہو تو آپ نے اپنے جتنی کنسسٹنسی اس کی رکھنی ہے اتنا اتنا آپ نے اس کے اندر ملک ایٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے میں نے فولڈ کرنا ہے اسے ہی مدد و شیر ہوتا ہو گا اس کے اندر استحادی ہوتا ہے آپ نے اس کا اندر نہا ہے بس ان Technologies پہیں ملک کرنا ہے پس انڈے بھیٹ کرنی ہے ٹھین و ڈیزولوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ملک نہ ہوتا ہیں اس کے بعد آپ نے دونicie ہولڈ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے ستسا سٹھ اچھے استحادی شادق کچھ س quyالک پہ گا یہاں آپ نے ایٹ کر ہے اپنے بہت سموتھ اور مزیدار بھی مزیدار واپر نازب ہو جاتے ہیں اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں میں جان لانی ہے اس کو مکس کرنے کے لیے فول کرنے کے لیے کیونکہ کافی زیادہ یہ پھر ہیو ہو جاتا ہے تو مکس کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریٹی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں مول کے اندر سب سے پہلے میرے پاس جو گول مول ہے نون سٹک کا نہیں ہے اگر نون سٹک کا ہے تو کاف صحیح ہے مردہ تو یہ بھی اچھا رہتا ہے کو یہ مول تھا تو میں نے کہا کہ ہیو بٹر پپر لگا لیا ہلکا سا آئل سپریئے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے حساب سے پڑیا اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کے اوپر چھپکا دینا ہے سٹک کر دینا ہے برش کی مدد سے آئل اوپر بھی لگا سکتے صحیح ہے وہ نیچے بھی لگا سکتے ہو آرام سکتا کے آپ اس کو ریمووز کر سکو یہاں پہ میں نے بٹر پپر کو اچھے سے جو ہے وہ مول کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر کوئی سپرنگل وغیرہ ڈالنا چاہتے ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہو میں اس کے اوپر جو ہے وہ چوکلیٹ چپ ہوتے ہیں نا وائٹ والے وہ اٹ کر دوں گی تھوڑا سا یہ کیوٹ سا لگ جائے گا ورنہ تو اگر آپ کو ڈیکور کرنا ہے یا پھر آئیسنگ و آئیسنگ ڈال نہیں ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو ورنہ تو یہ ایسے بھی بہت ڈلیشیوز لگتا ہے میں نے کیک کو رکھ دیا تھا بیک ہونے کے لیے اور اپنے بیٹر ریڈی کرنا ہے اور آپ نے بنا لینا ہے تو کیچن کی حالت کچھ یہ ہوتی ہے صرف میں نے ایک کیک بنایا اور کیچن کی حالت دے سکتے ہو کبھی کون سا مول نکالیں کبھی کون سا مشین نکالیں تو اس میں کیچن کی حالت ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے یہاں میں نے جھٹکی بچائی پر بفور لے لیا آفٹر لینا بھول گئی تو یہاں پر ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی مزیدار سا 40 منٹ میں یہ ریڈی ہو گیا تھا یہاں پر بہت مزیدار سا کیک ریڈی ہو گیا تھا اچھا سے یہ پھولا بھی تھا اور بہت ٹیسٹی بھی لگ رہا تھا اب تو وہ لوگ کھا کے بتائیں گی کہ کیسا بنا تھا پھر کیک پر غیرہ ریڈی کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو آج جانا تھا امتیاز کیونکہ آج کا پلان تھا ہمارا شام کو ہم فری نہیں ہوتے بچے یہ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا سنڈے کے علاوہ تو ہم نے کہا چلو آج امتیاز ہو کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری جو ساری گروسٹری تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اب بہت زیادہ نیٹ سی امتیاز جانے کی کیونکہ دو مہینے ہمیں ہو چکے ہیں گروسٹری کر کے آئے ہوئے تو اب جانا بہت ضروری تھا ایک بار یہ آپ مارٹ سے لے کے آ جاتے ہونا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے پھر بار بار آپ کو جانا نہیں پڑتا یہاں پھر آپ کو اپنے قریب کسی مارٹ سے لینا نہیں پڑتا تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ آگے تھے ایٹی ایم کیونکہ ہمیں کیش نکلوانا تھا کیونکہ گروسٹری کرنے تھا پھر اس میں پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے کتنا بلوک وغیرہ بن جائے تو پھر ہم نے کہا چھولو پہلے اپنا جو پیسے ہیں وہ تھوڑے بہت نکال لیتی ہیں اور پھر چلتے ہیں امتیاز ویسے تو آج ہم لوگ سنڈے والے دن جا رہے ہیں ہم لوگ اکثر سنڈے والے دن نہیں جاتے جمعے والے دن جاتے ہیں یا نماز پڑھنے کے بعد یا پھر پہلے صبح صبح ہو کے آ جاتے ہیں اس دن جو ہے بہت کل رش نہیں ہوتا امتیاز میں جمعے والے دن اور آرام سے جو ہے آپ کی گروسٹری ہو جاتی ہو اور آپ سکون سے جو ہے ہر سمان یاد بھی رہتے ہو اور آرام سے لے لیتے ہو تو آج سنڈے تھا ہمیں آئیڈیا تو تھا کہ بہت زیادہ رش ہوگا یہ میری ماما کو بہت اچھی لگتی ہے پتہ نہیں یہاں پر مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی ویڈیو لے لو تو اس میں میں نے اس کو بھی لے لیا کیونکہ جو نازم آباد میں رہتے ہو رہے ہیں تو آئی ٹھنگ یہ سکول ہے یا پھر کچھ ہوگا ایسے تو یہ کافی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے پہلے ہم نے کہا کچھ کھاپی لیتے ہیں کیونکہ ناشتہ کافی ٹائم ہو گئے تھے کیے ہوئے اب جو ہے ہم سب کو بھوک لگنے لگ گئی تھی تو یہاں پہ ہم نے کہا پہلے ساتھ میں نے امتیاز کے یہ ہوتل ہے چھوٹا ساتھ ہم نے کہا یہاں پہ جلدی سے بریانی کھا لیتے ہیں ہماری فیبریٹ اور یہاں پہ بریانی جو ہے نا وہ بہت مزیکی ہوتی ہے اور ہماری فیبریٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا چلو پہلے کچھ کھاپی لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتی ہیں پھر امتیاز تاکہ آرام سے ہماری گروچری ہو پائے گی اگر ہمیں ٹائ موسیقی سا منا ہے وہ بھی آ جائے گا اور ہم لوگ جو ہے وہ چائے کے بہت زیادہ لور ہیں اور یہاں پہ چائے بھی بہت اچھی ملتی ہے تو پھر ہم نے کہا چلو کیوں چائے بھی پی لی جائے تو ہم نے چائے بغیرہ پی پی پھر تو ہم بہت زیادہ بوسٹ ہو گئے اور بہت اچھی انرجی آگئی تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے امتیاز اور یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو مجھے خود نے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہم گروسٹری بھی کر پائیں گے کہ نہیں تو پھر مجھ سے جتنی ہوسکی تھوڑی بہت تو میں نے کہا وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بہنہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ جو ہے ویڈیو بنانا کیونکہ بہت زیادہ رشتہ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ ہمیں ٹرولی بڑی مشکلوں سے ملی تھی ٹرولی جب وہ لوگ خالی کر رہے تھے نا جو اندر لوگ تھے وہ خالی کر رہے تھے تو اس کے بعد ہمیں ٹرولی ملی اور پھر ہم لوگ اندر گئے اور گروسٹری کی بڑی مشکلوں سے پھر ٹرولی ملی ہم نے یہاں پہ شاپنگ بغیرہ کی تھوڑی بہت جو ویڈیو ہے مجھ سے شوٹ ہو سکی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ وہی شیئر کر دیتی ہوں اور کیونکہ سمان بہت زیادہ لینا تھا اور کتنی چیزیں جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکی نہیں حالکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا ہم کتنے مجھے گئے تھے چار سارے چار بچے ہم لوگ چلے گئے تھے اور کافی حد تک چیزیں وہاں پہ جو ہے سٹاک ختم ہو چکا تھا تو ڈالیں تو تھیں ہی نہیں اور جو چائی کے بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہمیں ملے تو جو سمجھ جائے ہم لوگوں نے وہی پک کر لیا اور وہی لے لیا ہم نے کہا چلو کوئی بار نہیں باقی ہم لوگ اپنے قریب سے لے لیں گے تو بس یہاں پہ ہم نے نئی نئی کرتے بھی نا گروشری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو گھر کی ضرورت کا سمان ہے آپ لوگوں کو اٹلیسٹ وہ تو لینا ضروری ہوتا اور بہت زیادہ ملنگ آئیے سچ میں جس طرح سے اب ہمارا بل بندہ نا پہلے ہمارا ماشاءاللہ سے بنتا تھا اور کافی زیادہ سمان آ جاتا تھا اور کافی زیادہ گروشری ہو جاتی ہی تھی کیونکہ اب یہاں پہ ہماری جو مین گروشری ہے وہی پوری ہوتی ہے اور ایکسٹرہ کچھ بندہ لے بھی نہیں پاتا کیونکہ گروشری ماشاءاللہ سے اتنی پرائز میں آتی ہے تو بندہ ایکسٹرہ کیا ہی لے گا برنا تو میں کوئی پروکری وغیرہ کا سمان بھی ہمیشہ بائے کچھ نہ کچھ کرتی ہوں تو آج تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لیا مین گروشری کے ہی شاپنگ ہوئی ہے تو وہ تو میں آپ کو انشاءاللہ کل کے vlog میں شیئر کر دوں گی کیونکہ آج کا vlog کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہے اور مجھے یہ بلا جو vlog ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا میں نے کہا بس جلدی سے اس کو ایڈٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں vlog تو یہاں پہ ہم نے گروشری کو غیرہ کر لی تھی اور ہم لوگ آئی تنگ چھ ساڑھے چھے بجے فارق ہو گئے تھے تو بس ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں گھر اور آج جو موسم میں وہ کافی زیادہ اچھا ہوا ہوا تھا ورنہا کراتھی میں اتنی کوئی گرمی لگتی اور اتنی ہومیڈیٹی کم ہوتی ہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی پر آج بہت اچھا موسم ہو رہتا ہے جب ہم لوگ گئے تھے تب بھی بہت اچھا موسم تھا اور جب ہم لوگ ابھی گھر جا رہے تھے چھ ساڑھے چھے بجے کے ٹائم تو اب تو بہت ہی زیادہ اچھا موسم ہو گیا ہواس رہی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ سردیاں بس آنے ہی والی ہیں پر ابھی تک تو آئی نہیں ہے بہت ہمارے تو اینڈ میں آتی ہیں اور پتہ بھی نہیں جاتا ہے سردیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں یہ ہماری جو ساری گروسری ہے وہ تو ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ ہم لوگ کھائیں گے پییں گے تھوڑا سا تھوڑا سا کھائیں گے پییں گے اور تھوڑا کوئی کام کریں گے ریسٹ کریں گے اس کے بعد یہ میں سارا اوپن کروں گی اور اس کے ویڈیو چھڑیو بناؤں گی تو یہ ہے تو میں آپ کو کل کے بلاغ میں انشاءاللہ انشاءاللہ دکھا دوں گی کہ کیا کیا ہم نے لیا ہے تو بس اس کا کام ہے ابھی تھوڑا بہت ریسٹ ہوگا پھر جو کام ہے اس کا سوچا جائے گا اب کچھ کھانے کے لیے ریڈی کرتے ہیں موسیقا موسیقا